کرو ہم تم سے اچھے طرح باخبر ہیں اب ایک ہی راستہ ہے چھپ تو سکتا نہیں البتہ مٹ سکتا ہے اور وہ ہے توبہ توبہ سے گناہ مر جاتا اللہ فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں ایک ہے مغفرت اور ایک ہے معافی معاف کرنا مٹا دینا عفو کہتے ہیں مٹا دینے کو اور مغفرت کہتے ہیں رہتے ہوئے چھپا دینے کو مغفر کہتے ہیں توبی جو سر کو چھپا دیتی ہے سر ہے توبی نے چھپا دیا تو یہ مغفر ہے لکڑی لوہے کی لوہے کا خود اور معافی کیا ہے نام آمال سے کھرچ کے نکال دینا رہنے نے ریکارڈ میں حضاف من نکردم کتاعتم ببزیر قلم عفو بر گناہم کش معافی کا قلم میرے گناہوں پر کھج دیجئے تو یہ بہت واضح پیغام ہے بندے کے سارے عمل اللہ کے سامنے ہیں ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے نام آمال سے اس کو مٹانے کی اللہ سے درخواست کرنا اور جبکہ تم تھے اجنہ اجنہ جنین کی جمعہ ہے جن کی جمعہ نہیں ہے ہاں اجنہ تن یہ جمعہ ہے کس کی جنین کی اور جنین کہتے ہیں وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ابھی جھلی میں ہو باہر نہ آیا ہو اس کو جنین کہتے ہیں تم کہاں تھے انتم اجنتن تم جنین تھے کہاں فی بتون امہاتکم اپنے ماں کے بتون بطن کی جمعہ ہے پیٹ میں تھے پیٹ میں تھے یہ رہم میں تھے یہ جھلی میں تھے فلا تزکو انفسکم اپنا تزکیہ مت ظاہر کرو فلا تزکو انفسکم اپنے آپ کو مزکہ ثابت مت کرو اوپر سے اچھا بن کر ہمارے سامنے دوگلی پالیسی چلنے والی نہیں ہے ہم خوب جانتے ہیں تم اندر سے کیا ہو وَأَعْلَمُ بِمَنِتْتَقَى وہ خوب جہتر جانتے ہیں کہ کون متقی ہے متقی کون ہے کس کے دل میں میرا خوف اور تقوی ہے یہ اللہ خوب جانتے ہیں اوپر سے تم ظاہر مت کرو فلا تزکو انفسکم پر جو ڈیگیں مارتے میں نے اتنے حج کیے اتنی نمازیں پڑھیں اتنے خیرات کیے اتنے فلا کام کی کس کو سنا رہے ہیں بندوں کو سنا کر کہ ان سے عجر لینا ہے کیا ریاکاری میں آتا ہے بندوں کو سنانے سے عجر نہیں ملتا عجر ملنے والا ضائع ہوتا اللہ فرماتے ہیں میرے لئے کیا تھا تو میں تو جانتا ہوں اور ان کو بتا رہا ہے ان کو بتانا مقصد ہے تو ان کا عجر ان سے مانگ لینا دکھاوے کی نماز بھی پڑھ دیا تو نماز بھی شرک میں آتی دکھاوے کی نماز جس نے پڑھا اس نے شرک کیا یعنی نماز کے عمل میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شرک کیا تو جو عمل اللہ کے لئے ہو اللہ سے عجر کے امید رکھنا اپنے عمال بندوں کو جتانا یہ ہے فرات اُسنہ کو انفس کو کہ خاتون آئی بیٹی ساتھ میں تھی ان کا نام کہا پوچھا کیا نام بچی کا کہاتے ہیں برہ حضور نے کہا اچھا تم اپنی بیٹی کا برہ نام رکھ کے بتانا چاہتی ہو کہ یہ برہ ہے یعنی گناہوں سے پاک صاف ہے حضور نے اس کا نام اسی معافل میں اسی وقت میں چینج کر دیا کہا برہ نہیں زینب رکھو چینج کر دیا کیا مطلب ہوا ایک صاحب آئے ان کا نام تھا شہنشاہ حضور نے کہا اچھا شہنشاہ ہی کرو گے تو تو ایسے ناموں کے حضور بدل دیا کر دے تھے آہا اس تو لوگوں کے نام عبداللہ کے بجائے عبدالرسول ہیں عبدالنبی ہیں اور کہو تو غصہ آتا ان کو نبی خود بندے ہیں تو نبی کا بندہ کہاں سا گیا رسول خود بندے ہیں آپ سے خود پوچھا گیا ماں انتا وہ ماں انتا آپ کیا ہیں اور آپ کون ہیں سوال کیا ایک صحابی نے وہ صحابی ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے کسی کو بھجائے تھا تحقیق کرنے کے لئے کہاں پوچھ کے آؤ کون ہیں کیا ہیں تو آقا انہیں سوال کیا من انتا وہ ماں انتا آپ کون ہیں اور کیا ہیں آپ نے کہا پہلے سوال کا جواب یہ ہے انا محمد میں محمد ہوں محمد ابن عبداللہ فرمایا اور وہ ماں انتا آپ کیا ہیں اس کا جواب یہ ہے انا محمد رسول اللہ میں محمد ہوں اللہ کا رسول عبداللہ ورسولہ اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول تو نبی نے اپنے تعارف میں نام کے ساتھ اببہ کا نام لگایا یہ نہیں کہا میں حاشم اور خریش کا خاندان ہو کیوں اس کی اہمیت نہیں ہے کیوں کہ خاندان کی اہمیت سے زیادہ اہمیت ہے کس کی کہ کوئی بندہ اللہ کا بندہ بن جائے اس روایت کو نقل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے کارناموں پر بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے اپنے سارے عمال اللہ کی نگاہ میں اگر وہ عجر کے قابل ہیں تو کافی ہیں تو فلا ترزکو انفسکم پر بہت ساری روایتیں ہیں ایک اور واقعہ سنا دوں ایک صحابیہ تھی ام العلا انساریہ ان کا نام تھا ام العلا انساریہ ان کی پوری بحث انشاءاللہ پارہ چھپیس میں آئے گی سورہ حقاف کے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواقعات قائم کی تھی مکہ سے لوگ مدینہ گئے تھے تو گھر نہیں تھا یہ مہاجر وہ انسار ایک مہاجر ایک انسار کو حضور نے جوڑ دیا اس کو مواقعات کہا بھائی چارہ یہ نسرت کریں گے یہ ہجرت کریں گے نسرت ہجرت سے دھن پھیلتا ہے آج کوئی تیار نہیں ہے نسرت کرنے کو نسرت اور ہجرت دو چیزوں سے جب وہاں پر صحابہ اکرام گئے تو جائدات نہیں گھر نہیں بی بی نہیں کچھ نہیں تو مواقعات کر دیا تو عثمان بن مزعون ایک صحابی ہے عثمان بن مزعون ایک صحابی ہے ان کو جوڑ دیا ام الالہ انساریہ کے گھر میں اتفاق سے بیمار پڑ گئے عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے ام الالہ نے بڑی خدمت کی لیکن انتقال ہو گیا جب انتقال ہو گیا تو کہتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں ہیں حضور تشریف لائے خاتم سے کہا تم کس بنیاد پہ کہتی ہو کہ وہ جنت میں چلے گئے کس بنیاد پہ کہتی ہو ما عدری ما یفعالو بی وانا رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا میں رسول اللہ ہوں تم کیسے کہتی ہو کہ جنتی ہیں وہ یہ آیت کا ٹکڑا سور احقاب پارہ چھبیس میں آئے گا یہ وہاں واقعہ سب نے درج کیا ہے تمام مفصلین نے ما یفعالو بی ما یفعالو بی ولا بی کم میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور تم کیسے کہتی ہو کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تم جنتی ہو اس خاتون نے قسم کھایا کہ اب کے بار کبھی میں کسی کا تذکیہ نہیں کروں گی نہ اپنا تذکیہ نہ کسی اور کا تذکیہ اللہ کے حوالے کر دوں لیکن ان کے دل میں بیچینی بیچینی تھی پسند کرتی تھی وہ صحابے کی نیکیاں ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی رات میں خواب دیکھتی ہیں کہ بہر زخار ہے پانی کا زخیرہ ہے عثمان بن مزول اس میں نہا رہے ہیں گوتے دے رہے ہیں پانی بھرا ہوا ہے صفاف شیری خواب بتایا حضور کو حضور نے کہا یہ پانی جو تھا یہ عثمان کی نیکیاں تھی اور ان کا نہانا اس میں مزے لینا تھا تو حضور نے تصدیق بھی کیا ان کے خواب کی نتیجہ وہی ہے جو انہوں نے کہا ہے سچ بات کو بھی کیونکہ اپنے پاس اختیار نہیں ہے لہذا کہنے کا حق نہیں ہے پھر اس کے بعد آیت آئی بعد میں جو سورہ احقاف کی اس آیت کو کینسل کر دیتی ہے یہاں تک کہ نبی کو خوب معلوم ہوا کہ میں بھی جنت کا دروازہ کھٹ کھٹانے والا ہوں میرے حکم سے بلال آگے آئیں گے دس صحابہ جنتی ہیں جو چلتے پھر تو دنیا میں دیکھے گئے بشارت دیا آپ نے پھر ایک زمان آیا سب بشارت دیا آپ نے لیکن جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت آپ کو یہ خبر نہیں دی گئی تھی معلوم یہ ہوا آیتوں میں جو آیتیں پہلے آئیں جو آیتیں بعد میں آئیں ان کو اگر آپ نہیں جانیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا سورہ احقاف کی آیت پہلے ہی آئی ہے حضور کی بشارتیں سب بعد میں آئیں لیکن مسئلہ کیا ثابت ہوا اپنی براعت نہیں کرنا اپنے بڑائی ظاہر نہیں کرنا ہاں حکم جو اللہ کہا وہ کرتے رہاں اب یہاں سے نیا رکوش شروع ہو رہا ہے اس میں بہت بڑے مسائل نہیں ہیں دو مسئلہ بہت اہام ہیں اس میں ترجمہ دیکھئے کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیر پلٹا لیا کس سے پیر پلٹایا رسول اللہ سے یا رسول اللہ کے حکم سے یا اللہ کے حکامہ سے سب کانتیا یہ کیے بھلا آئی سے شخص کو آپ نے دیکھا جس نے دین حق سے روکردانی کر دی واعطا قلیلا دیا ہے تھوڑا اعطا دیا مگر کتنا دیا قلیلا تھوڑا سا مال دیا واعقدا اقدا کی دیون سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں بند کر دینا کسی کی جیب سے مشکل سے نکلنا تنگ مقام سے کوئی چیز نکالنا پانی جہاں نہ ہو وہاں پانی نکالنے کی کوشش کرنا یہ سب انداز ہیں ترجمہ کرنے کے اقدا کی دیون سے ہے جہاں سے مشکل سے کوئی چیز نکلتی ہو بند ہو گئی ہو ارے پانی آتے آتے بند ہو گیا تھوڑا تھوڑا پانی آیا پھر رک گیا تو کسی کی بخالت کو لاحق کرنا مقصد ہے اقدا پھر بند کر دیا اعندہ علم الغیب کیا اس کے پاس علم غیب ہے فہو یرا کی بس وہ دیکھ رہا ہے یعنی اس کے پاس اگر علم غیب ہے یعنی آئندہ کا علم پانچ جو چیزیں ہیں ہوا سے خمسہ ان کے بغیر حاصل ہونے والا علم اس کو علم غیب کہتے ہیں فہو یرا کی وہ اس کو دیکھ رہا ہے یعنی پیسہ دینے کا نفع پیسہ رکنے کا نفع کیا اس کے پاس غیب کی باتیں ہیں کس بنیاد کے اس نے ایسا فیصلہ کر لیا ام لم ینبع بما فی صحف موسیٰ کیا نہیں خبر دی گئی ہے اس چیز کی جو سابقہ کتابوں میں مضمون تھا یعنی موسیٰ کے صحیفوں میں ابراہیم کے صحیفوں میں موسیٰ کے صحیفے میں کیا تھا ابراہیم کے صحیفے میں کیا تھا ابراہیم کے صحیفے میں اور موسیٰ کے صحیفے میں دونوں چیزوں میں مشترکہ ایک بات تھی وہ بات سے پہلے اللہ فرماتے ہیں جب نام آگیا ابراہیم کا تو ان کا ایک امتیازی وصفہ ہم بیان کر دیں اللذی وفا جو وفادار تھے اللذی وفا ابراہیم سے مراد وہ ابراہیم ہے جو وفادار تھے زندگی بھر میں جتنے احکامات اللہ نے ان کو دیئے ہر جگہ انہوں نے مکمل اطاعت کی یہ ہے وفا کا ترجمہ بچپن میں بدپرستی سے باز آئے بڑے ہوئے بطوں کو بیچنے کا حکم دیا بطوں کو توڑ کے آئے اور بڑے ہوئے قوم نے کہا پوجا میں چلو قوم کو بھیج دیا بطوں کو توڑ کے ظاہر کر دیا کہ بے بس ہیں اور بڑے ہوئے ماں باپ کو سمجھائے انہوں نے گھر سے نکال دیا اور بڑے ہوئے توہید کو پیش کیا سورج کی چاند کی مسائلوں کو پیش کیا کہ یہ سب ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے اور بڑے ہوئے تو بادشاہ سے آنکھیں ملے کر بات کیا بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا وہاں آگ کو دانے مرزا بنا دیا اور ذرا بڑے ہوئے بچہ نے پیدا ہوا بڑے عمینتوں کے بعد اسماعیل پیدا ہوئے پیدا ہوتے حکم ہوا ان کو آلکھ چھوڑ دو وادی میں چھوڑ کے آگئے پھر ذرا بڑے ہو گئے تو کہا ان کو زباہ کر دو زباہ کرنے نکل گئے کون سا موقع ہے ابراہیم جہاں چکے ہیں اس لئے اللہ نے وفا کہا کے واضح کر دیا ہے میرا وفادار خریل ہے اس لئے انبیاء کی فہرست میں صرف دو نام ایسے ہیں جن کی پوری زندگی نمونہ بتایا اللہ نے ایک سیدو الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ابراہیم نبوت کے بعد کا زمانہ بھی نبوت سے پہلے کا زمانہ بھی دونوں کو آسطہ حکم دیا ہے قد قانت لکم عصوتن حسنتن فی ابراہیم پوری ابراہیم کے حیرت نمونہ تو یہ ابراہیم کے صحیفوں میں موسیٰ کے صحیفوں میں کیا لکھا ہے اللہ تذرواز لتوم وزر اخرى کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ان اللہ یہ کے نہیں لا تذرو نہیں اٹھائے گا وازرتن بوجھ اٹھانے والا وزر اخرى دوسرے کا بوجھ وزر کے معنی بوجھ اخرى معنی دوسرا کوئی کسی کا دوسرا اپنا بوجھ چھوڑ کر دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ ایک آیت ہے یہ آیت جیسے یہاں آئی ہے یہی آیت بے آئی نہیں بائیس ماہ پارہ سورے فاطر میں آئی ہے اور ان دونوں آیتوں کو لے کر بہت سے لوگوں نے عیسان سواب کا انکار کر دیا ہے یہی آیت ہے عیسان سواب کو مطلب عیسان مانے پہنچانا اور سواب مانے سواب سواب کہتے ہیں بدلے کو آپ نے کہا سبحان اللہ اس قول پر آپ کو ایک عجر ملا آپ نے کہا یا اللہ اس قول کا جو مجھے بدلہ ملا ہے عجر کے شکل میں یہ میرے باپ کو پہنچا دے یہ میری ماں کو پہنچا دے یہ میرے فلاں کو پہنچا دے اس پہنچانے کا نام عیسان ہے اور سبحان اللہ پر جو آپ کو بدلہ ملا ہے اللہ سے اس کا نام سواب ہے تو عیسان سواب مانے اپنے نیک عمل کا سواب اللہ سے درخواست کر کے کسی مر جانے والے کے حق میں پہنچا دینا چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو دادا ہو کوئی بھی ہو اس کا نام کیا ہے عیسان سواب اس آیت کو لے کر بہت لوگوں کو شباہ ہوا انہوں نے عیسان سواب کا انکار کر دیا اور کیا کہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کرے کوئی بھرے کوئی نہیں ہو سکتا اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے جماع خدا رکھو آپ جماع کو خلا رکھو اس آیت یہ نکلتا ہے کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جس کا گناہ ہے اس کا بوجھ وہ ہی اٹھائے گا اتنا ہی اس کا مطلب ہے اس سے یہ کہاں سے نکلا کہ اگر کوئی کسی کو کچھ بھیجا ہے تو نہیں پہنچے گا یہ کیسے نکلا اس آیت کا اور سورہ سبا کی اس آیت کا اور فاتر کی اس آیت کا مطلب سورہ فاتر بائیسوہ پہرہ آیت نمبر بائیس ہی ہے وہاں بھی یہاں آیت نمبر آٹھتیس وہاں بائیس ہے یہاں آٹھتیس کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی جو گناہ اس نے کیا ہے اس گناہ کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا یہ بلکل صحیح ہے اس کے ساتھ یہ جوڑنا کہ اگر کسی نے کسی کو ثواب پہنچایا اور بھیجا تو وہ ثواب اس کو نہیں پہنچے گا یہ تو اس سے ثابت ہی نہیں ہو رہا اس سے کیا جوڑ ہے اس ملے کے بے شک یہ درست ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لیکن ہم نے کسی کو اپنا ثواب بھیجا یہ ثواب اس کو پہنچ گیا یہ کہتے ہیں اگر ثواب پہنچ گیا تو اس کا بوجھ کم ہو گیا یہ بھی تو بوجھ اٹھانے کے برابر ہے لیکن یہ ہماری اقلی منطق ہے دریل کیا ہے اس کے اوپر ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر سوال کا جواب دیا ہے ایک خاتون آکے کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے والد گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ نے کہا اگر تیرے باپ پر کسی غیر کا قرضہ ہوتا تو تو اتارتی کہ نہیں اتارتی اس نے کہا بے شک میں اتارتی کہا پھر یہ اللہ کا قرضہ تیرے باپ پہ اتار یہ نبی کی وضاحت بتاتی ہے کہ اس خاتون کا ثواب حج کرنے کے بعد اس والد کے حج میں جائے گی کواہ کھو دوں پانے لوگ پیئیں گے سواب پہنچے گا کہا بے شک پہنچے گا جن کے وفات ہو جانے کی خبر دی گئی ہے ان تک سواب پہنچے گا اس پر اگر روایتوں کو آپ دیکھیں گے تو ایک دو نہیں یہ روایتیں سووں میں ہیں سووں میں روایتیں ہیں کسی کی طرف سے حج کرنا عمرہ کرنا کسی کی طرف سے کھانا کھلانا کپڑا پہنانا یہ سارے عمل کا سواب پہنچے گا کواہ کھو دنا مشد بنانا ہر وہ نیک عمل جس کا سواب آپ حاصل کریں گے اللہ سے آپ اس کو بھیج سکیں گے ہاں اس میں دو چیزوں کا استثناء ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا سواب کسی کے پاس آپ نہیں بھیج سکتے یہ ان کا اختراف ہے ان کی دلیلیں بھی ہیں اور ان کے مسائل بھی ہیں صرف ان کی رائے ہیں کہ قرآن کا سواب آپ نہیں پہنچا سکتے لیکن یہ رائے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ہے ان کی دلیل سناؤں گا تو لامبا بات نکل جائے گی ان کے دلائر ان کے پاس چھوڑ دیجئے احناف میں سے سب کی رائے یہی ہے کہ قرآن کا سواب بھی پہنچتا ہے قبرستان میں اگر کسی نے جا کر کہا قلو اللہ وہاں تین دفعہ پڑھ لیا اور کہا میرے اللہ جتنے بھی قبرستان میں مردے ہیں میرے یہ تین دفعہ سور اخلاص پڑھنے کا سواب ان سب کو پہنچا دے تو اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ وہ ایک اس کے باپ ماں جو بھی وہاں ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ پورے قبرستان کے ہر فرد کو سواب پہنچے گا اور باپ کے سواب میں کمی نہیں کی جائے گی یہ روایت خود نقل کیا ہے اسی آیت پر تفسیر مظہری کے اندر وہ روایت قرطبی نے نقل کیا ہے اسی آیت پر تم معلوم کیا ہوا قبرستان میں جو مردے ہیں اپنے باپ کو پہنچانے کی خاطر سب کو اس نے پہنچایا تو سب کو پہنچ گیا لہذا احناف کا متفقلہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا سواب بھی پہنچتا ہے شاید یہ وجہ ہو کہ آج کا لوگ قرآن پڑھنے کے لیے کمرشل لوگوں کو لے آتے ہیں جن کا قرآن پڑھ کر سواب لینا مقصد نہیں ہوتا ہے قرآن پڑھ کر پیسہ دینا مقصد ہوتا ہے سواب ملے چاہے نہ ملے آپ نے ایک ٹیم بلالیا وہ ٹیم کیا کرتی ہے تین کرتی ہے مجھے اتنے پیسے دینا اتنے آٹوں کے اتنے کھانے کے کھانے میں یہ ایٹم چاہیے آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ پوری ٹیم آکے پڑھتی ہے پڑھتی کم ہے ورک زیادہ اُلڑتی ہے اور وہ ٹیم کا مطمئے نظر یہ ہوتا ہے کہ مجھے پیسہ لینا چھپتی تو جس کا یہ کاروبار بن جائے یہ بزنس بن جائے ایسوں سے پڑھانے سے ان کو خود ثواب نہیں ملے گا کیونکہ تلاوت ثواب کے لئے پڑھے تو ثواب ملے گا تلاوت عبادت ہے اس لئے ایسے کاروباری لوگوں کو نہیں بجانا چاہیے ان سے بلکل استنب کرنا چاہیے ان سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ خود تین دفعہ قلو اللہ وحد پڑھ لیں وہ برابر ہے ایک قرآن کے وہ پہنچائے دیجئے آپ اخلاص سے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ یہ بڑھ جائے گا اس کے مقابل میں تو کمرشل لوگوں کو ضرورت نہیں ہے بلانے کی ہاں جو گھر کے افراد ہوں گھر کے محبت کرنے والے لوگ ہوں دوستہ حباب ہوں آپ ان سے پہیں ثواب پہنچے گا تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ الگ مسئلہ ہے اور کسی کو ثواب نہیں پہنچے گا یہ الگ مسئلہ ہے اس آیت سے اس کو ثابت کرنا غلطی ہے اب ثواب پہنچے گا بدنی عبادت کا بھی مالی عبادت کا بھی ایک سوال ہے بدنی عبادت کا ثواب پہنچانے میں اشکال ہے مالی عبادت کا ثواب پہنچے گا مثلا کسی نے روضہ نہیں رکھا ان کا انتقال ہو گیا اب آپ روضہ رکھیں اس کی طرف سے اس کو ثواب پہنچ جائے یہ ممکن نہیں ہاں آپ ثواب رکھیں روضہ خود رکھیں اس کا ثواب پہنچا دیں وہ اور شکل ہے ان کی طرف سے بدنی عبادت کا عمل آپ نہیں کر سکیں گے حج کیوں کرتے ہیں پھر کیونکہ حج میں بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے زکاة کر سکتے ہیں بدنے میں حج کر سکتے ہیں بدنے میں لیکن ان کے بدنے میں روضہ نہیں رہ سکتے آپ کیونکہ خالص بدنی عبادت ہے یہ ہے متفقر ہے مسئلہ اور بھی شاخیں اس کی ہیں اس کے بعد کی آیت پہ ایک اور مضمون بہت اہم ہے وہ یہ ہے وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہی جو اس نے کمایا یہ ہے اصل نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہی جو اس نے کمایا دوسرے کی کمائی آپ کو نہیں ملے گی یہ وجہ مالم ہوتا ہے دوسرے کی کمائی آپ کو نہیں ملتی اس آیت کو جوڑ دینے سے نکلتا ہے کہ کسی کے عمل کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہاں پر صحیح سے مراد صحیح ایمانی ہے صحیح ایمانی ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا ان کی طرف سے حضور کلمہ پڑھ لیں تو ان کے کامے نہیں آئے گا یہ ہے مطلب ابو طالب کو حضور نے کوپیش کیا کلمہ پڑھنے کو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اب حضور کتنا ہی کلمہ پڑھ لیں ان کی طرف سے یہ کلمہ ان کی طرف سے کامے نہیں آئے گا یہ ہے یہاں مراد تو صحیح ایمانی صحیح ایمانی جب تک وہ خود صحیح ایمان نہ بن جائے کسی کا کوئی عمل کامے نہیں آئے گا یہاں پر صحیح سے مراد کون سے صحیح ہے صحیح ایمانی اپنے ایمان کی صحیح خود کرنا پڑے گا اب صحیح ایمان بن گئے تو ہر غزہ کام میں آئے گی حیات ہے تو ہر غزہ کام میں آئے گی حیات ہی نہیں ہے تو کوئی غزہ کامے نہیں آئے گی ایسا یہاں بھی ہے اگر صحابہ ایمان نہیں ہے تو کسی کا ایمان تمہارے کامے نہیں آئے گا تو صحیح سمنات یہاں کیا ہے صحیح ایمانی وَأَنَّا سَعَيَهُمْ صَوْفَ يُرَا اور بے شک وہ اپنے صحیح کو انقریب دیکھیں گے ثُمَّا یہاں پر ایک شکال یہ ہوتا ہے کہ اپنے صحیح کو کیسا دیکھیں گے آپ نے کوشش کی ہے درس و قرآن میں آنے کے لئے یہ آپ کی صحیح کس طرح دکھائی جائے گی آپ نے روزہ رکھا ہے کس نے کو نظر نہیں آتا کیسے دکھائے جائے گا حدیث میں آتا ہے ہر آدمی کا نیک عمل بھی برے عمل کی طرح ایک شکل ڈھال لے گا اس کو دکھائے جائے گا نماز حسین حور کی شکل میں دکھائی جائے گی زکاة نہ دینے والا اس کا مال گنجہ ساپ بن جائے گا تو زکاة نہ دینا ایک عمل ہے لیکن اس کا مال کیا بنے گا ساپ نماز پڑھنا ایک عمل ہے نظر نہیں آتا مگر یہ کیا بن جائے گا حور تو معلوم یہ ہوا آمال کی شکل بن جائے گی اللہ تعالیٰ مال کو ڈھال دیں گے جس میں نے عرص کیا تھا کہ آپ بال کٹواتے ہیں عمرہ اور حج کے بعد مظاہر وہ بال ہے لیکن مہچر میں نور بن جائے گا جو آپ روشنی کا کام کرے گا تو بال روشنی بن جائیں گے تو سارے عمال کی شکلیں بتایا اللہ نے ایسا ہے تو پھر دیکھے گا انقریب دیکھے گا اپنے عمال کو اور ایک مطلب یہ ہے عمل کو نہیں دیکھے گا عمل کی جزا کو دیکھے گا جنت میں شراب کس عمل کی جزا ہے جنت میں درخت دکھائی دے رہا ہے وہ درخت تمہارے واسطے ہے تو کس کا بدلہ ملا ہے سبحان اللہ کا بدلہ وہاں درخت ملا ہے تو ایک عمل کی ایک شکل دکھائی دے گی وہاں پر تو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں وَأَنَّسَعْ يَحُسَوْ فَيُرَا انقریب اپنے صحیح کو وہ دیکھے گا لیکن صحیح جب مشکل ہوگی قبول ہوگی تب دیکھے گا اسی وقت عبراہیم جب دعا کرتے تھے خانِ کعبہ کی تعمیر میں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَسَّمِعُ الْعَلِيمُ یہ تعمیرِ بیت اللہ کو آپ قبول کر لیں تب تو صحیح ملے گی اس کا سباب ملے گا قبولیت شرط ہے جب نماز پڑھنے سے پہلے آپ قضود ہوتے ہیں پیر ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ اس کی دعاوں میں غور کرتے ہیں آخری پیر بایاں پیر دھوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم جعل صحیح مشکورا اے اللہ میری صحیح کو مشکور بنا یعنی اس پر مجھے عجر واضب کر اور ایسا کارواہ بنائے اس کو جس میں گھاٹا نہ ہونے پائے میرا پاؤں دھونا ایک عمل ہے مجھے اس پر سرع چاہیے یہ مطلب ہے جب ایسا ارادے سے آدمی پاؤں ہاتھ دھوے گا وضو کرے گا نماز پڑھے گا کہ مجھے اس پر عجر ملنا ہی ملنا ہے تو وہ ضرور دیکھے گا ثم پھر یجزہ الجزالعوفا پھر دیا جائے گا بھرپور بدلا جزا جزا مہنے بدلا اور العوفا اسی کی صفت ہے بھرپور بدلا دیا جائے گا کوئی کہے میں نے تو اتنی نمازیں پہی تھی اتنا عجر کم ہو گیا اتنی خیرات کیا تھا اتنا کم ہو گیا نہیں فرمایا ایک تل کے برابر ہم کمی نہیں کریں گے ایک دھاگے کے برابر ہم کمی نہیں کریں گے ورائی از نمون فطیرہ ورائی دمنا نقیدہ تو نقیدہ بھی آیا فطیرہ بھی آیا ایک تل کے برابر ایک دھاگے کے برابر خجو کی گھٹلی میں جو گڑھا ہوتا ہے اس گڑھے میں ایک باری سا دھاگہ ہوتا ہے اس کو فطیل کہا پر بھی کم نہیں کریں گے فرمایا اللہ نے یعنی ہر ایک کا بھرپور اطلاع دیں وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَا اور بے شک آپ کے رب کی طلب منتہا ہے یعنی ہر عمل کی انتہا اللہ کی طرف ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَذْحَكَ وَعَبْكَ اور بے شک وہی ہساتا ہے رولاتا ہے ازحکا ہساتا ہے وعبکا رولاتا ہے ایک صاحب کہتے ہیں میرا کام ہی ہے حسان رولانا ہساتے مذخرہ پن کرتے وہ بولتے جب اللہ ہساتا ہے تو میں ہسا ہوں تو کیا عرض ہے یہاں سے انہوں نے استدلال کر لیا ہے مذخرے لوگوں نے جب اللہ ہساتا ہے اللہ رولاتا ہے تو میں بھی محفل کو کاغذر کرتا ہوں تو اس میں کیا عرض ہے حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے حسنے کے لائق ماحول اللہ بناتا ہے رونے کے لائق ماحول اللہ بناتا ہے اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے احوال میں ایسی قیفیت لائے کہ تم ہسنے کے لائق ہو جاؤ ہسنے کا موقع فتا کرتا ہے رونے کا موقع عطا کرتا ہے یہ یہاں مراض ہے آدمی ہستا کب ہے خوشحالی میں روتا کب ہے بدحالی میں یہ دونوں حالتیں اللہ کے قبضے میں ہیں یہاں کو نارض مقصد ہے یہ خاری ہسانا مقصد نہیں ہے ہسانا مقصد ہوتا تو قدس سے الفاظ موجود ہیں فَلِدْحَكُوْ قَلِيرًا چاہیے کہ لوگ زیادہ روئیں ہسائیں کم یہ آیت موجود ہے اور آگے فرمایا دوسری روایتوں میں اگر میرے طرح تم کو اللہ کے معرفت ہوتی تو تم ہسنا بند کر دیتے